میں موجود ہوں دربارِ عالیہ مرشد آباد شریف کی عظیم و شان لائبریری کے اندر جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا موجزہ موجود ہے جو موجزہ تھا موجزہ ہے اور موجزہ رہے گا یہ قرآن پاک جو اس لائبریری کے اندر موجود ہے جس کا وزن چالیس من ہے اور اس کے ایک سپارے کا وزن پچاس سے پچپن کلو ہے سیاہی، زافران، سونے اور چاندی کے پانی سے لکھا گیا ہے اور اس قرآن کریم کے اندر تین ہزار سات سو رسم الخط لکھے گئے اور اپنے دور کے اندر اس کو بہت سارے ایوارڈ ملے اور پوری دنیا کے اندر اس کی تشہیر کی گئی اور اسے پذیرائی ملی بہت سارے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے محافظ ہیں لیکن اللہ تعالی خود فرماتا ہے ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے لیکن ہمارا یہ حق بنتا ہے ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ جہاں بھی کوئی قرآن پاک کی گستاخی کرے گا ہم اس کا موتو اور جواب دیں گے اور اس کا جواب کیا ہوگا کہ ہم اپنے سینوں کو قرآن سے منور کر لیں ہم اپنی حیات کو اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق کر لیں یہی سب سے بڑا جواب ہے اور اگر ہم قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں تو کوئی ہمیں قرآن سے دور نہیں کر سکتا کوئی ہمارے دلوں سے محبت کو نکال نہیں سکتا یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالی نے ہمارے دلوں میں رکھی ہے قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے قرآن کو سیکھیں گے اور سب کو سکھائیں گے قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے